کہ اس ملک کو انویسمنٹ کی ضرورت ہے اور میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان کے اندر جو ان کی ایمبسیز ہیں وہ بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہیں ہندوستان کے اندر انویسمنٹ لانے کے لیے as opposed to پاکستان یہ کومنٹ انہوں نے کیا ہے اور یہ جو چھوٹا سا کومنٹ آخر میں انہوں نے فرمایا نا کہ جی وہ جو بھارتی ایمبسیز ہیں وہ بڑی پرو ایکٹیو ہیں لیکن ہم اس طرح کام نہیں کر رہے ہیں اس ایک جملے نے اس وقت اب کیا صورتحال پیدا کر دی ہے اب میں درہا آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں یہ آپ کی سکرین کے اوپر اس وقت جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جناب زی نیوز ہے زی نیوز کے اوپر ہیڈ لائن لگی ہے عمران خان صاحب کی عمران خان expresses displeasure over operations of پاکستان embassies abroad says Indian counterparts more proactive یہ پاکستانی embassies کے حوالے سے ہمارے کپتان نے جو ہے نا وہ ان کا result card نکالا ہے جس کو اس وقت زی نیوز بھارت کا جو ایک ویب سائٹ ہے اور آپ جانتے ہیں بڑا مشہور نیوز چینل ہے ان کا وہ کس طرح پیش کر رہا ہے کہ انہوں نے اپنی embassies کو لطاڑ کے رکھ دیا کیونکہ آپ جناب بھارت کے حوالے سے بھارت کے مقابلے میں کوئی کام نہیں کر رہے ہیں میں بھی آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کی وجہ سے ہوا کیا ہے اس کی وجہ سے آپ sentiment کیا ہے میں بھی آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں یہ آپ نے زی نیوز دیکھا یہ ہے جناب انڈین ایکسپریس انڈین ایکسپریس کے اوپر بھی exactly وہی headline کہ جناب عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اپنی embassies کے حوالے سے بڑا ڈسپریسر شو کی ہے اور اس کو compare کرتے ہوئے انڈین counterpart کے حوالے سے کہا ہے جناب بڑا proactive کام کر رہے ہیں وہ تعریف کی ہے انڈین embassies کی comparatively پاکستانی embassies کے حوالے سے اور یہ این آئی ہے ان کی نیوز ایجنسی جہاں سے basically یہ خبر شروع ہوتی ہے انڈین embassies abroad very proactive in bringing investment says عمران خان اب اس کی وجہ سے ہوا کیا ہے جو میری اپنے چند sources کے through میری بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ اس قسم کے اجلاس جو ہوتے ہیں یہ public domain کے لئے نہیں ہوتے ہیں اس کو public domain سے دور رکھا جاتا ہے کیونکہ اگر آپ نے کچھ کہنا بھی ہے اپنی embassies کے حوالے سے اپنے embassies کے حوالے سے اپنے اپنے سپارت کالوں کے حوالے سے اگر آپ نے ان کی کوتاہیاں کمیاں کچھ بھی ہوتی ہیں یہ ایک روٹین کی بات ہے یہ کوئی کتنا نکھا کام نہیں ہے یہ روٹین کے کام ہے پولیس ہو جائے مختلف محکمے ہو جائیں آپ نے کچھ بھی کرنا ہے آپ نے یہ بند کمرے میں کرنا ہوتا ہے اپنے سفارت کاروں کو لا کے پوری دنیا کے سامنے اس طرح زلیل نہیں کرتے آئے ایک بات دوسری بات یہ جو مجھے فیڈبیک مل رہا ہے کہ embassies کا جو مرال ہے وہ اتنا ڈاؤن ہوا ہے اس ساری انٹریکشن کے بعد جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے اب مجھے صرف یہ بتائیے کہ ہم نے یہاں پہ مختلف جگہوں کے اوپر جا کے ہم نے وہاں مثال کے طور پہ امریکہ ہے یا انگلینڈ ہے یا کسی بھی ملک کے اندر پاکستانی سفارتکار ہے اب وہ کسی ایسی ایسے اجلاس میں جائے گا ایسی کانفرنس میں جائے گا جہاں پہ سامنے انڈین ایمباسیڈر بھی بیٹھا ہوگا ہوتے ہیں ایسے کئی اجلاس ہوتے ہیں تو اس کی عزت آپ نے اس انڈین ایمباسیڈر کے سامنے اب کیا رکھ دی ہے اس کے سامنے اب وہ کیا آپ کی عزت رسپیکٹ کرے گا وہ تو یہی کہے گا یا تمہارے تو ملک کا وزیراعظم اب تمہارے اپنے کام سے خوش نہیں ہے یہ تو حالہ تم لوگ تو کیا تمہاری عزت کرنی ہے اور یہ آپ کے خیال میں یہ خبر جو ہے جو ابھی میں نے تھوڑے دے پہلے آپ کو دکھائی ہے صرف انڈین ویبسیٹس کے اوپر رہے گی یہ پوری دنیا میں یہ کلپ چل رہا ہے یہ پوری دنیا کے اندر یہ نیوز اس وقت یہاں پہ چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کے وزیراعظم نے اپنی ایمباسیز کے اپنے ایمباسیڈرز کے حوالے سے یہ بیان دیا ہے میں قطعی طور پر یہ نہیں کہہ رہا کہ ایمباسیڈرز یا ایمباسیڈرز جو ہیں وہ بڑا پرفیکٹ کام کر رہی ہوں گی لیکن اس کو ہینڈل کرنے کا ایک طریقہ تھا چند ایمباسیڈرز کی جانب سے جو فیڈبیک آیا ہے اس کے مطابق جناب پانچ سو چالیس لوگ جو اس زمن کے اندر کام کر رہے ہیں کیا وہ سارے کے سارے کرپٹ ہیں وہ سارے کے سارے چور ہیں وہ سارے کے سارے ناہل ہیں تو جو پرابلم تھے جن لوگوں کے ساتھ ایشو تھا آپ ان کو سپیسیفکلی بلاتے اور آپ ان کو ڈانٹتے اور وہ بھی پبلک ڈومین سے ہٹا کے دوسری بات یہ کہ ایک ایمپریشن آنا شروع ہو گیا ہے کہ دراصل میں آپ اپنی گیلوری کے لیے کھیل رہے ہیں آپ کے بینون ملک جو ووٹر بیٹھا رہا ہے پاکستان طریقہ انصاف کا یہ اس کو کنزوم کر رہے کے لیے اس کی خوشی کی خاطر جو ہے وہ یہ آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں یہ جو ریسنٹلی ابھی الیکٹرونک ووٹنگ کا بھی جو سلسلہ ہے کہ جی ای ووٹنگ کے ذریعے بینون ملک پاکستانی بھی یہاں پہ ووٹ دیں میں جانتا ہوں پاکستان طریقہ انصاف کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ بینون ملک رہتا ہے اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن آپ کا ووٹر آپ کی سیاست سے بہت بڑھ کے ہے یہ پاکستان پاکستان کو شرمدہ مت کریں وہ جو آپ کے سفارتکار ہیں آپ کے ایمبیسیڈرز ہیں وہ پاکستان کے صفیر ہیں وہ پاکستان طریقہ انصاف کے صفیر نہیں ہیں یہ آپ کا سوشل میڈیا کا کوئی لڑکا نہیں بیٹھا آپ پاکستان کے باہر کہ جس کو آپ نے فون کیا اور اس کی ایسی کی تیسی پھیر دیا کہ تم تو کوئی کام ہی نہیں کرتے تمہاری کیونکہ ظاہری بات ہے اس کی تو کوئی پوزشن ہی نہیں ہے نا میں جانتا ہوں پاکستان طریقہ انصاف کے بڑے چانے والے جو ہیں وہ باہر سے بیٹھ کے جو ان کے لئے بڑی والنٹرنگ کرتے ہیں وہ میں دبائی شبائی وغیرہ میں سب پورا نیٹ ورک پتا ہے مجھے پورا نیٹ ورک پتا ہے میرے پاس اس حوالے سے بھی بڑی اندر کی خبریں ہیں میں کسی اندر وہ بھی شیئر کروں گا لیکن وہ آپ کا سوشل میڈیا ہینڈلر ہے پاکستان کا وہ پاکستان کا سفارتکار نہیں ہے کہ آپ آپ نے اس کو لپڑ مار دیا آپ نے اس کو ڈانڈ دیا آپ نے کچھ بھی کہہ دیا یہ پاکستانی سفیر ہیں جس سے آپ بات کر رہے ہیں پاکستان کا جھنڈا اس کی ٹیبل کے اوپر پڑا ہوا ہے اس سے آپ کو ریسپیکٹ سے بات کرنی پڑے گی آپ جس طرح بیوروکریٹس کے ساتھ یہاں پہ اب آپ نے گلی مولنوں کے اندر سڑکوں پر لڑنا شروع کر دیا ہے اس طرح آپ نہیں بات اس میں کوئی ہیرویزم نہیں ہے ایک بات دوسری بات آئیے میں جو مزید ڈیٹیلز میں اس میں بات جب یہ اجلاس ہو رہا تھا شاہ منود قریشی صاحب the foreign minister وہ sitting over there وہاں بیٹھے تھے وہ ان کے اندر بھی اتنی سنس نہیں تھی کہ وہ اس پہ intervene کرتے کہ وہ آکے کہتے ہیں کہ نہیں پرائی منسٹر آپ کچھ زیادہ کر رہے ہیں اور اگر اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو یہ سامنے جو کیمرہ لگا ہے اس کو بند کروائیں یہ اس طرح embarrass مت کریں ambassadors کو انہی ambassadors نے کل کو جا کے انہی ممالک کے جو وزراء خارجہ ہوتے ہیں ان سے interact کرنا ہوتا ہے ان کے سب دلائے مملکت سے interact کرنا ہوتا ہے اس طرح insult مت کریں اپنے ambassadors کی ان کی کوئی respect ہے ان کی کوئی عزت ہے وہ qualified لوگ ہیں ایک بار آگے چاہیں اور بھی جو issues ہیں وہ میں جلدی جلدی میں آپ کو بتاتا ہوں دوسری بات یہ کہ یہ جو delays کا اصل issue آتا ہے کہ جی آپ کے معاملات جہاں وہ بڑے delay ہو گئے آپ کے خیال میں صرف ایک ambassador نے وہاں پہ بیٹھا بیا کہ جناب وہ کوئی clerk ہے وہ یوں کر کے sign کرے گا اور کام ہو جائے گا مسئلہ صرف آپ کے ambassador کا نہیں ہے مسئلہ آپ کے embassies اور آپ کی جو local administration یہاں پہ موجود ہے جو local departments ہیں چاہے وہ interior کا ہو چاہے وہ جو بیرون مقیم پاکستانی ہے چاہے foreign ministry کا ہو اس طرح کئی ایسے departments اور ministries ہیں جن کے کام slow ہیں جن کی ویسے کام slow ہوتا ہے ساری سارا ملباب ambassadors کے اوپر صرف ڈال دیں یہ کہاں کی نائن صافی ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ اندر کی جو ایک اور خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو principal secretary ہیں عظم خان صاحب شکریہ موسیقا 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 موسیقا